اکثر ہم کسی راستے پر نکلتے ہیں اور اپنے گنتبے تک پہنچنے کے لئے کیونکہ اب کا جو دور ہے اب کا جو سمیہ ہے وہ ڈیجیٹل کا سمیہ ہے تو ایسے میں ہم گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ جی گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے بہت مہتپون ہے اب آپ گوگل میپ میں انگریجی کے بجائے اپنی بھاشاں میں سرچ کر سکیں گے گوگل میپ نے دس بھارتی بھاشاں میں آٹومیٹک ٹرانسلیٹریشن سسٹم شروع کر دیا ہے اس سے پہلے گوگل کے لئے اس ایپ کے جرے کیول انگریجی بھاشا سے سرچ کرنے کی سویدھا تھی جس سے کئی یوزرز کو ایڈریس سرچ کرنے میں پریشانی ہوتی تھی گوگل نے اپنے ایک بلوگ کے جرے بتایا ہے کہ اسے اپنے میپ میں دس نئی بھارتی بھاشاں میں ٹرانسلیٹریشن سسٹم شروع کیا ہے ان میں ہندی، گجراتی، گرنڈ، بانگلہ، مراتھی، ملیالم، پنجابی، اوڑیا، تمیل اور تیلگو بھاشاں شامل ہیں گوگل کا کہنا ہے کہ اس سے ان لوگوں کو کافی مدد ملے گی جو انگلیش کو زیادہ نہیں جانتے ہیں اکثر جو لوگ ہیں ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیٹریشن میں کنفیوز ہو جاتے ہیں ٹرانسلیٹریشن اور ٹرانسلیشن میں انتر ہوتا ہے ٹرانسلیشن میں ایک بھاشا کو دوسرے بھاشا میں انواد کیا جاتا ہے یا کہے ایک بھاشا سے دوسری بھاشا میں شبدوں کو بدلا جاتا ہے وہیں ٹرانسلیٹریشن میں شبدوں کی لیپی ہی بدلی جاتی ہے اوڑھان کی طور پر انگریجی شبد وارٹر کا ٹرانسلیٹ یا انواد ہندی میں پانی ہوتا ہے لیکن ٹرانسلیٹریشن میں وارٹر ہوگا گوگل کا کہنا ہے بھارت میں کئی جہوں کے نام انگریجی کے شبد پر ہیں لیکن انہیں لوکل لپی میں ہی لکھا جاتا ہے ایک نیمک شبد بڑے نام کو چھوٹا کر کے لکھے جاتے ہیں گوگل نے ایک ادھان دے کر سمجھا ہے کہ ایک نیم این ایٹی کو ہندی میں این ایٹی لکھا جاتا ہے کیونکہ اسے انگریجی کی طرح نیٹ نہ پڑھ کر این ایٹی پڑھا جاتا ہے اس لیے جانکاری جھٹا کر این ایٹی شبد ایک سمان روپ میں چلنے والا ایک نیم گوگل میپس اس شبد کا صحیح سے ٹرانسلیٹریشن کر سکے گا تو اس طریقے سے جو بھاشائیں بتائی گئی ہیں گوگل کے دوارہ تو آپ کے لئے اور بھی سویدھا جنک ہوگا گنتب وی تک پہنچنا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چلے گا سپیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں جب شور میں دبنے لگے آپ کی آواز تو کہنا ضروری ہے انیائے دیکھ کر جب لوگ رہے ماؤن تو کہنا ضروری ہے جب کوئی چھین رہا ہو آپ کے عدکار تو کہنا ضروری ہے جب آنکھیں مون لے سسٹم میں بیٹھے شرسست لوگ تو کہنا ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اسی لئے کہنا ضروری ہے ہر وشوں پر ایک سارتھک چرچہ دیکھئے پندرہ جنوری سے للورام.com